موکہ منتری بھگونت مان نے فرید کوٹ کی بابا فرید یونیورسٹی کو بڑا تحفہ دیا انہوں نے یونیورسٹی کے پچاس ورش پورے ہونے پر آئیجت رجت جینتی سماہروں میں شرکت کی اس دوران مان نے کروڑوں روپے کی یوزناوں کا ادھگھٹن گیا اس کے ساتھ ہی دھائی سو نرسنگ سٹاف کو نیوکتی پتر بھی سونپے اس افسر پر موکہ منتری مان نے پنجاب کے لوگوں کے لیے اور کیا کہا دیکھئے پانچ راجیوں کے چناوی پرنام کا اثر اب وپکشی گڑبندھن انڈیا پر دکھنے لگا پنجاب میں لوگ سبح چناو کی تیاریوں کے مدنظر کانگریس کی بیٹھک کے بعد نیتہ وپکش پرتاب سنگھ باجوا نے صاف کر دیا کہ پنجاب میں کانگریس پارٹی کسی کے ساتھ گڑبندھن نہیں کرے گی اکیلے میدان میں اترے گی ہمارا ایک سو دس پرسنڈ ووئی سٹینڈ ایویر نتھنگ تو ڈو ویڈ دیا ایس بار لوگ سبح چونانچ تیران جیرو ہو رہے جی آمادی پارٹی ڈے پاکش تیران جیرو بیپکش گڑبندھن کی ایویٹکوں میں بھلے ہی کانگریس اور آمادی پارٹی کی نیتہ ایک دوسری کسنانت نظر آتے ہوں پر جیسے جیسے لوگ سبح کا چنانچ نزدیک آ رہا ہے بیسے بیسے پنجاب کی سیاست میں دونوں ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے پنجاب کانگریس بھابن میں دوزار چوبیس کے لوگ سبح چنانچ کی مدنظر ایک اہم بیٹھک ہوئے جس میں کانگریس نیتہ ہری شہدری پرتاب سنگھ باجوہ سمیت کئی کانگریس سے نیتہ شامل ہوئے بیٹھک کے بعد کانگریس نیتہ پرتاب سنگھ باجوہ نے ایک بار پھر پنجاب انڈیا گڑبندن کو لے کر بڑا ویان دیا ہے ہمارا 110% وہی سٹینڈ we have nothing to do with the up اس کے علاوہ اور کیا بتائیں اس کا مطلب تو یہ ہی ہے باقی آپ اندر پوچھ لیجئے حالانکہ آپ سے گڑبندن پر پنجاب کانگریس کے پرواہری ہری شہدری نے یہ بھی ساپ کر دیا کہ گڑبندن کو لے کر آلہ کامان جوتائے کرے گا وہ ہی انتیم فیصلہ ہوگا انڈیا آلائنز آج کے سمیے میں ایکزیسٹ کر رہا ہے سیٹ شیئرنگ آج کے میٹنگ کے در ایجنڈا نہیں تھی یہ فیچر کے اندر جب بھی ہم لوگ آپ اس میں ڈسکس کریں گے آپ لوگوں کے بیچ میں ہم بتا دیں گے پنجاب میں لوگ سوا کی تیرہ سیٹیں ہیں اور کانگریس کو لگتا ہے اگر وہ اکیلے چناؤں لڑتی ہے تو جہدہ سیٹیں اس کے کھاتے میں آئے گی اور یہی حال عام آدمی پارٹی کا ہے اس کے پہلے بھی سی ایم بھگمت مان نے اربین کیجریبال کی موجود کی میں تیرہ کی تیرہ لوگ سوا سیٹوں پر جیت کا دا بٹھوکا تھا ایسا بار لوگ سوا چونا چھ تیرہ جیرو ہو رہے ہیں جیب آم آدمی پارٹی دے پاک چھ تیرہ جیرو اور ایک ہور کے دن چلو نالی لگتی ہے چودہ جیرو چندی گھڑ بھی آ رہی ہے چودہ جیرو ایسے میں ہم دیکھنا یہ ہوگا کیا دونوں پارٹیاں گڑ بندن کے نام پر ایک ساتھ چناؤں لڑتی ہے یا پھر چناؤں سے پہلے دونوں کی راہیں جدہ ہو جاتی ہیں چنڈگر شکمل جیت سندو کے ساتھ آج تک بھی ہو رہا اور آئی اب ہم آپ کو ہماری سموادتہ منجیت سہگل کی پنجابیوں کی پلائن کو لکر تیار کی گئی ایک وشش ریپورٹ دکھاتے ہیں ساتھ ہی ان کارانوں کا بھی یہ ریپورٹ پرتال کر رہی ہے جو پلائن کے لئے ذمہ دار ہے ایک ریپورٹ کے انسار دلی کے بعد پنجاب دیش کا دوسرا ایسا راج جہاں بیتے آٹھ ورشوں میں سب سے عدد بھارتی ناغرکتہ چھوڑنے کے معاملے میں درج کیے گئے حالانکہ پنجاب میں جب سے مان سرکار آئی ہے تب سے ودیش میں رہنے والے پنجابیوں کے دوارہ پنجاب میں نویش کے معاملے بھی کافی بڑھ ہیں منجیت سہگل کی ایکسکلوسیف ریپورٹ ودیش میں رہنا گھومنا نوکری کرنا کسے پسند نہیں پر جب یہ پسند لوگوں کی آدت میں تبدیل ہونے لگے تو یہ کسی بھی دیش کسی بھی راج کے لیے ایک ویک اپ الام ہے اور آج یہی الام پنجاب میں بج رہا ہے کبھی ارث ویوستہ اور ویکاس کے درشتی کون سے سب سے اول رہنے والا پنجاب آج دونوں ہی موچوں پر پچھڑتا جا رہا ہے پنجاب کے ارث ویوستہ کی بات کریں تو پنجاب پر ارنے راجلوں کی تنلہ میں سب سے زیادہ کرز ہے اس لحاظ سے پنجاب میں ہر بیکتی پر قریب ایک لاک کا کرز ہے کشوشتیہ مانکوں کے ماملے میں پنجاب کی ارث ویوستہ شریلنکا کے سوان ہے ڈیپ ٹو جی ٹی پی ریشیو کی بات کریں تو وہ قریب 53.3 فیزدی تک پہنچ گیا ہے مہی راجل میں بیروزگاری دھر 8.6 فیزدی تک پہنچ گیا ہے یہی وجہ ہے کہ پنجاب کی یواؤں کے ساتھ ساتھ اب ان کے بزرگ ماتا پتا بھی اپنے بچوں کے ساتھ ویدیش کا رکھ کر رہے ہیں ویدیش کا رہا ہے یہاں پہ حالات دہ دیکھ رہے ہیں اور دور لکھوٹمال ہو رہی ہے لوگوں نے شپتے ہو رہی ہیں کوئی کسی کوئی پتہ نہیں کیا کسی کوئی مادر کوئی کر کر دے اس پہ کسی کوئی پلائی سکر نی ہے ایکسی نیچے کر رہے ہیں کوئی بھی سسٹم نہیں ہے ٹیوی سسٹم نہیں ہے جو باہر ہے باہر سسٹم میں سب کچھ ہے ایک نشیب بہت ہے سوشل لیول پر بھی لوگوں کے پنجاب سے پلائن کرنے کی کئی ساری برشن ہیں جیسے نشے کی سمسیاں انڈسٹری اور آئیٹی سیکٹر میں روزگار کی کمی سرکاری نوکریوں میں پرارمبھک بیتن کا کم ہونا بگڑتا لائن آرڈر اور سمپتی کی سرکشہ پنجاب میں ایسے محول ہونا چاہیے پنجاب میں جو پنجاب کی ہماری سرکار ہے ان کو یہ توجہ دینی چاہیے کہ جو ہمارے بھائی ہیں جو اینہ رائز ہیں وہ پنجاب میں سے جانے کی بجائے ابھی پنجاب میں آئیں کیونکہ نینچ یہ ہے کہ اگر ہم کو پنجاب کو اپنے کو محفوظ رکھنا ہے تو جتنا درد پنجابیوں کے دلوں میں ہے اتنا درد کسی دوسرے پردیسی کو نہیں ہو سکتا چاہے ہماری نیرست جو سٹیٹ ہے وہ جہاں پہ آکے جمینے قریب رہی ہیں پنجاب سے پلائن کو لے کر آج تک سماداتا منجیت سہگل نے ریالیٹی چیک کیا تو کئی سارے تتھے نکر کر سامنے آئے راجی صبح میں ویدیش منطرالے دوارہ ساجہ کی گئی جانکاری کے مطابق سال 2014 سے 2022 کے بیچ ہزاروں پنجابیوں نے اپنی بھارتیہ ناغرکتہ چھوڑ دی ہے آکڑوں پر گوھر کرے تو 2014 سے 2022 کے بیچ پاسپورٹ سرنڈر کرنے کے ماملے میں پہلا نمبر دلی کا ہے جہاں 6414 لوگوں نے پاسپورٹ سرنڈر کیا وہیں پنجاب میں 28,117 لوگوں نے پاسپورٹ سرنڈر کر کے بھارتیہ ناغرکتہ چھوڑ دی اس کے راوہ حریانہ سے 7426 لوگ اور چندگڑ سے 1904 لوگوں نے اپنا پاسپورٹ سرنڈر کیا ہے ہاں بھاں جا رہے ہیں جیسے کنیڈا کے ہیں وہ نرائی پھر ہو جاتے ہیں وہ پی آر ان کو مل جاتی ہیں وہ اپنے ماں باپ کو بھی لے جاتے ہیں ماں باپ جا چل جاتے ہیں پھر وہ ادھر آنے کی دلی نہیں کرتا ان کا کیونکہ وہ بھی پھر زمین بیچ کے باہر چلے جاتے ہیں اس وقت کوئی جنا حالات کا نہیں پوچھو ہی نا حالات کیا ہے پنجاب کے کرائم بڑھ رہا ہے جہاں دیکھو ماردار بڑھ رہی ہے لٹکوں ہو رہی ہے پنجابیوں میں ویدیش میں بسنے کی ایک بڑی وجہ ویدیش جانے کے لیے ماں تا پیتا کے دوارا لیا گیا کرز ہے سو ایک جو بیسیکلی جو کنسرن ہوتے ہیں لوگ دوبائی میں بیسیکلی جو جاتے ہیں کام کرنے کے پوائنٹ آ ویو سے جاتے ہیں پنجاب میں مائیگریشن کے ساتھ ساتھ ریورس مائیگریشن کا ٹرنڈ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے پنجابی لوگ جو ویدیشوں میں لمبا سمیں بتا چکے ہیں وہ اب اپنی مارٹی میں واپس لوٹے کے لیے تیزی سے انویسمنٹ کر رہے ہیں ان فیکٹ ان کے پیرنٹس تاکہ ان کا یہاں پہ جب بھی آ کے رہنا ہے تو وہ کمفرٹیبل ہو پنجاب سے مائیگریشن کا مردہ بہت کمبھیر ہے یہی وجہ ہے کہ جب سے پنجاب میں مان سرکار آئی وہ اس مدے پر تیزی سے کام کر رہی ہے سی ایمان خود بھی اس مدے پر اپنی چنتہ زاہر کر چکے ہیں دوانا کہ تسی ساڑھے دیشتہ سرمایا ہوں تسی اتھی رہنا ہے دیشنو سرب کرنا ہے برین برین پھلکل روکنا ہے تھوڑا جب موقع دے دو ہسی ایس طرح یہاں پلیننگاں کر رہے ہیں کہ تھے انگریز نوکریاں منگنایاں کرنا کے کہ تھے انیوریاں فیکٹری لا دی بہت بڑی تعداد میں لوگ اس لیے پنجاب چھوڑ گئے کہ ان کے پاس سب کچھ یہاں ہے لیکن ایک جو محول ہے یا سیکیورٹی ہے کہیں نہ کہیں ان کی جو میریٹ اگنور ہو رہی تھے مان صاحب کی سرکار نے اب جب اٹھتیس ہیار کے اوپر نوکریاں دی اس میں ٹوٹلی میریٹ کو کنسیڈر کیا ہے جو ہمارا انہرہی بھائی چھا رہا ہے کیونکہ ہر ایک کا دل تو پنجاب میں بستا ہے دیفنیٹلی اس کا شریر ویدیش میں ہے دماغ دیمیدیش میں ہے لیکن اس کا ہر دن وہ پنجاب کو یاد کرتے ہیں پنجاب کے زیادہ تر شہروں اور گاؤں کا یہی حال ہے ویدیش بھیجنے کی سکیمز کے بورڈ ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے پنجاب چکی کرشی پردھان سوبھا رہا ہے اس لئے کھیتی باڑی کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن یوہ پیڑی کھیتی کرنا نہیں چاہتی اور پنجاب میں روزگار کے اتنے افسر نہیں ہے کہ وہ بہتر جیون شہلی کو اپنا سکے چنڈگر سے منجید سہگل کے ساتھ آج تک بھیڑو پنجاب میں نشے کے لیے چلائی جا رہی مہمی کے تحت آج سنگرور میں پرشاستن پولس کے مدد سے واکٹھان کا آجن کیا گیا جس میں ہزاروں کی سنکھیا میں بچے بڑھوں بڑھوں نے حصہ لیا حالانکہ کرکنم کو لے کر اب ایک بیواد کھڑا ہو گیا کہا جا رہا ہے کہ جو ٹی شیٹ پہن کر پرشاستنک آدھکاری اور بچے سڑکوں پر اترے اس کی سلوگن میں استعمال کی گئی پنجابی بھائشہ میں کئی غلطیاں تھیں اسے پنجابی بھائشہ کا اپمان بتایا جا رہا ہے کیناڈا میں پڑھائی کرنے کا سپنا دیکھنے والے بھارتی چھاتروں کے لیے ضروری خبر ایک جنوری سے کیناڈا کی سرکار انٹرنیشنل سٹوڈنس فنڈ کو دس ہزار ڈالر سے بڑھا کر ساڑھے بیس ہزار ڈالر کرنے کا نرنے کر چکی ہے کیناڈا کی ایمیگریشن منسٹر مارک ملر کے انصار سرکار نے یہ نرنے دھوکہ دھڑی شوشن درویوار اور گھر کے مددوں سے نبٹنے کیلئے کیا کیناڈا کی اس نرنے کے بعد ہر ورش ودیش جانے والے تقریباً ڈیڑھ لاکھ پنجابی یواؤں پر اب ساڑھے چھے لاکھ روپے کا اترکت بوجھ پڑے گا اور اب جھل سے ہوئے مریضوں کے لیے خوش خبری اتر بھارت کو پہلے اسکن بینک کی سوخات ملی چنڈگرڈ پی جی آئی میں اسکن بینک کھلنے سے جھل سے ہوئے مریضوں کا علاج سمبھف ہو گیا آسان ہو گیا اس بینک کی مدد سے برن کیسز وشش کر چھوٹے بچوں اور جھل سے مریضوں کی جان بچانے اور انہیں جلد ٹھیک کرنے میں مدد ملے گی اسکن ڈونیشن پر وستار سے جانکاری کے لیے ہماری سمبھاد داتا للیش شرمانی پی جی آئی چنڈگرڈ کے ڈاکٹر اطل پراشر سے وشیش بات چیت کی کیا ہے سکن بینک کیسے روگیوں کیلئے مدد ملے گی سکن بینک ایک ایسی فیسیلٹی ہے جس میں ہم کیڈیورک ڈونرز کا سکن کو لے کر اسے پروسیس کرتے ہیں اور جیسے جلے ہوئے جو مریض ہوتے ہیں جنہیں سکن کا ریکوائیمنٹ رہتا ہے اور اپنی باڈی میں ان کا اتنا سکن نہیں رہتا کہ ان کو کوریج پروائیڈ کیا جا سکے اسے ہم کور کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ رہتا ہے کہ روگی جلدی گھر جاتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ جلدی ہوتا ہے اور مورٹیلٹی جیسے ان کا جو جیون جو ہے وہ پرولانگ ہوتا ہے مورٹیلٹی ریٹ بیٹر ہو جاتا ہے اس سے اطول جی اگر ہم آسان بہاشا میں سمجھنا چاہے آپ نے کہا کہ جو روگی ہے جن کو برن انجریز ہوتی ہے کتنے پرتیشت برن انجریز کیلئے یہ جو سکن بینک ہے وہ کامیاب ہوگا روگیوں کیلئے مددگار ہوگے اس میں سب سے بڑا فائدہ ان مریضوں کو ہوگا جو چالیس پرسنٹ سے زیادہ جلے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں میں ہی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے ہمیں آٹیویشل نوٹ آٹیویشل کیڈیورک سکن کی تو ان کے لئے زیادہ بینیفیٹ رہے گا باقی مریضوں میں تو ان کے سکن میں ڈونر سے ہی اتنے رہتے ہیں کہ انہی کی سکن یوز کر کے ہم ان کو پوری طرح سے ہیل کر سکتے ہیں اور انہوں اچھی جیون کیاپن کر سکتے ہیں اچھا اگر ہم بات کریں سکن بانک ڈونیشن کی یہ ایک نیا کنسپٹ ہے کی سکن بھی ڈونیٹ ہو سکتی ہے کیا لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری ہے کیا جاگ رکتا ہے کیا اس بارے میں دیکھیں کنسپٹ نیا نہیں ہے پہلے سے یہ ہوتا آیا ہے ایون انڈیا میں کلوز ٹو اٹھارہ سکن بانک آلریڈی ہیں پہلے جیدہ تر جو تھے یہ مہاراشتہ اور تمیل نادو میں تھے نورتھ انڈیا میں نورزون میں ہمارے جو سٹیٹس ہیں اس میں یہ پہلا سکن بانک ہے اور ایمز ڈیلی میں ایک اور سکن بانک ہے جو کچھ مہینے پہلے چار مہینے پہلے ہی شروع ہوئے تو اویرنیس کی کمی ہے کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کورنیا ڈونیٹ ہو سکتا ہے کڈنی ڈونیٹ ہو سکتے ہیں لیور ڈونیٹ ہو سکتا ہے کہ سکن بھی ڈونیٹ ہو سکتے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہے سکن بانک ہے اس کے اندر سرکشت رکھ سکتے ہیں کیا اس کے لئے بھی ایک سپیسیفک پروسیس یا پروسیجر رہتا ہے کب تک اس کو ہم سٹور کر سکتے ہیں جو سکن ایک بار پوسیسنگ ہو گئی جس کی وہ ہمار پاس 4 to 0 to 4 degree centigrade کے اوپر close to 5 years تک پریزرگ رہتی ہے تو اگر ہمار پاس ڈونیشن جہدہ آئے گی تو ہم آگے مریضوں کا بھی علاج کرتے رہ سکتے ہیں تو close to 5 years it can be preserved and used سیدھے طور پر اگر ہم بات کریں سکن جو بانک ہے وہ اپنے آپ میں لوگوں کے لیے کافی مددکار ثابت ہوگا ویڈیو جرنلسٹ گنجیت کمار کے ساتھ لالت شرما چندگر آج بولی وڈ کے ہی مین دھرمیندر کا 88 برث ڈے دھرمیندر کا جن 8 دسمبر 1935 کو لدھیانہ کی سہنے وال گاؤں میں ہوا اس سپرسٹار نے قریب 5 تشک تک بولی وڈ میں راج کیا 300 سے ادھک فلموں میں ایک سے بڑھ کر ایک کردار نبھائے اس ورش بھی دھرمیندر نے راکی رانی کی پریم کہانی میں مہتپون رول کیا اپنی اداکاری کا دم دکھایا صدا بہر سپرسٹار کے صدا بہر گیتوں کے ساتھ ہم آپ کو چھوڑے جاتے ہیں آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج تک سپرسٹار کے صداق آپ جیو ہجاروں سال آپ سوست رہے جو ہی دھرم جی بہت بہت عادی سکامہ دھرم جی آپ جیو ہجاروں سال آپ سوست رہے